امران خان کی رہائی اور سائیفر کی سزائے موطل ہونے کے حوالے سے اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کیا خبر ہے بلکہ سلمان سفدر صاحب ہم ڈیلی خوشخبری کی بات کرتے ہیں بل آخر کوئی خوشخبری دے ہی دیں آج دیکھیں آج دوبارہ بچا کچا جو تھا سائیفر کے ٹرائل میں وہ ساری ایویڈنس بہت برے طریقے سے آج سمیش ہو گیا ہے آج فورن آفس کی جتنی سینئر براس تھی عصد مجید صاحب جو پیش ہوئے ساتھ میں فیصل ترمزی صاحب جو پیش ہوئے اور فائنل نیل انڈی کوفن آف پروسیکیوشنز کیس آزم خان صاحب کا جو بیان تھا آج ہمارا سب سے بڑا سٹیٹمنٹ کوٹ میں یہ تھی کہ یہ تینوں گواہ سرکار کے گواہ نہیں ہیں یہ انساروں نے عمران خان کے حق میں بیان دیا ہے ان کی ایویڈنس کا کوئی ایسا پورشن نہیں تھا جس پہ سرکار انسار کرے بلکہ ان پر ہم انسار کریں گے اور جن لوگوں کی سٹیٹمنٹ پر آپ نے اس کو آگے پروسیڈ کیا یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کا کیس تھا مگر ڈاکیومنٹ اس پورے مقدمے میں ایک بھی نہیں ہے نہ ڈی مارش صفحہ مسل پہ آیا نہ سائفر میں کیا تھا نہ میٹنگ کا کیا ایسا تھا نہ ڈی کرپٹیڈ آیا نہ پلین ٹیکسٹ آیا سو ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے کیس میں کوئی بھی ڈاکیومنٹس نہیں ہے یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی اس کو کیسے مطمئن کرے گی سرکار کیسے ایکسپلین کرے گی اور آج میں نے جد صاحب کو کہا کہ آپ سائفر کے کیس کو سو دفعہ بھی ریمانڈ کریں گے تو سو دفعہ بھی ایک گھوٹل ہوگا اور انہوں نے اس بات سے اگری کیا کہ جب ایویڈنس آج نہیں تو تب کیسے ہو سکتا ہے نیچے بھیجنے سے کیسے آ سکتا ہے ایویڈنس سو میرا خیال ہے کہ ہم بلکل قریب ہیں عمران خان صاحب کے اور شاہم احمد قریشی صاحب کا جو ڈسیئن ہے وہ بلکل قریب ہے وہ آنے والا ہے آج کی ایویڈنس میں ڈی مارچ کے بھیجے جانا اور جو امریکہ سے جو سٹیٹمنٹ آتی ہے انجلہ ایگلر کی وہ صرف ایک ہی جملہ ہے کہ جو خان صاحب نے یہ ایک فورن کانسپیرسی کی بات کی ہے it did not play well in Washington سو صرف ایک یہ سٹیٹمنٹ that it did not play well is that sufficient does that come within the folds of criminal law does that fall within the purview of official secrets act کیا وہ کسی دشمن ملک کے ساتھ cooperate کرنا ہے کیا وہ کسی دشمن ملک کو پاکستان کا secret دینا ہے آپ ایک بات سمجھیں سائیفر باہر سے اندر آیا ہے اندر سے باہر کچھ نہیں گیا یہاں سے باہر کسی کو کچھ نہیں بھیجا گیا کچھ نہیں دکھایا گیا کچھ نہیں شیئر کیا گیا جب آپ کو بتاؤں گا کہ official secret sect میں کس قسم کی prosecutions ہوتی رہی ہیں کوئی پاکستان کے راز آپ دے دیں کسی دوسرے ملک کو کوئی کسی کلبوشن یادف کا کیس ہو کسی ابی نندن کا کیس ہو کسی ایف سکسٹین کی ٹکنالوجی ہو کوئی کہوٹا نیوکلئر پلانٹ کی ہو کوئی فورن آفیس کے سائفر بیورو کی اندر کی کچھ تصویریں images secret codes نکال کے دشمن ملک کو دے دو جسے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچ جائے میرا خیال ہے جد صاحب law ہی نہیں پڑ سکے جد صاحب قانون کو understanding ہی نہیں کر سکے